کراچی میں خواتین پر تیز دھارالے سے حملوں کا مبینہ ملزم منڈی بہاودین سے گرفتار پولیس اور حساس داروں کی رات گئے کاروائی وسیم کو دربار نوشو پاک سے پکڑا گیا تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کراچی لانے کی تیاریاں ٹیم پہنچ گئے تین ہفتے تیرہ حملے زیادہ واقعات گلستان جوہر پہ ہوئے خوف پورے شہر میں ملزم نے خواتین کو نشانہ بنایا کراچی پولیس کو بھی تگنی کا ناصر جایا مبینہ ملزم کی گرفتاری کے باوجود بے یقینی کے سائے کیا مبینہ ملزم کی گرفتاری سے آئلات نارمل ہو جائیں گے شہریوں کا سوار ادلیہ کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی تو اتنے لوگ اسلام آباد آئیں گے کہ انہیں کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملے گی عمران خان کہتے ہیں شریف مافیا مانی لانڈرنگ میں سزا سے بچنا چاہتا ہے احسن اقبال سب سے بڑے فراڈ زرداری شکل سے ہی ڈاکو لگتے ہیں تحریک انصاف فوج کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان جھوٹ بول کر عوام کو بے وکوف بنا رہی ہیں مری مورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی شیئرمن کرسی کے لالچ میں پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے خواج آسف بولے چند سیاسی اناسف چاہتے ہیں ملک میں جمہوری فیصلے نہ ہو اسی لئے کبھی جی ایس کیو اور کبھی سپریم کور کے باہر جھاوری لگا لیتے ہیں بہت سارے ٹیکنوکریٹ ہاتھوں میں سی وی لیے بھی کھڑے ہیں سب کو ملکے کام کرنا ہے ایک کشتی ہو تو اس میں ہر کسی نے اپنے حصے کا چپو چلا رہا ہے سب ایک کشتی کے سوار ہیں ملکر کوشش کریں گے تو ہی منزل پر پہنچیں گے وزیر داخلہ کی ڈی جی آئی ایس پی آل کے حوالے سے بیان پر وضاحت احسن اقبال کہتے ہیں اداروں کے درمیان ہم آنگی وقت کی ضرورت ہے بیان کی وجہ سے ورلڈ بینک اجلاس میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا آسف زرطاری کے لاہور میں دیرے پنجاب کا سیاسی محاصم پھالیا سینئر پارٹی راہنماؤں سے مشاورت سابق صدر کہتے ہیں نولک ہمیشہ ملک کو مشکل میں چھوڑ کر جاتی ہے انتخابی ماحول بن چکا پپلز پارٹی تیاری کر لے باہر نگلنے کا وقت آ گیا چار اصوبوں میں جائیں گے خیبر پختونخواہ میں لوگ ڈینگی سے مر رہی ہیں عمران قان کو کوئی فکر ہی نہیں اسفل یارولی کی کپتان پر تنقید بولے پختونوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان مخالفت کر رہی ہیں سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے مگر بتایا جائے کہ اس میں خیبر پختونخواہ کا کتنا حصہ ہے موسیقی کبھی پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم لازی ہوتے ہیں جو ہل جاتی ہے ہمارا رازی تو بیٹے رازی ہوتے ہیں موسیقی دو موسیقی موسیقی ایف سی کیپٹن سمیت چار اہلکار فرض پر قربان ہو گئے کیپٹن حسن ایم، سپاہی سعید باز، قادر اور جمعہ گل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی موسیقی 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 52 فیصد بری ہو گئے کنٹرول لائن پر جاریت معصوم شہریوں کی شہادتوں پر پاکستان کا شدید اتجاج بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارج طلبی مکیال اور کوٹلی سکٹرز میں اشتیال انگیزیوں پر مراصلہ بھی خما دیا گیا غلط اندازے پر کسی بھی بھارتی مہم جوئی کے خطرنات نتائج نکلیں گے پاکستان کی دو چوک ورننگ کراچی میں رینجز کی نازم آباد اور میمن گوٹ میں کاروائیاں ایم پیم لندن اور بابا لادلا گروپ کا چھاپا چھپایا وہ بھاری اسلحہ پکڑ لیا رینجز ترجمان کے مطابق اسلحہ شہر میں بدمنی پھیلانے کے لیے چھپایا گیا تھا ایک ملزم بھی پکڑا گیا کراچی میں سریٹ ٹرائم نہ رکھ سکے کورنگی انڈسٹریڈ ایریا میں موڈ سائکل سوا ڈاکوں کی دن دہارے لوٹ بار واردات کی فوٹیج ناچی جی نیوز کو مل گئی پیچھے بیٹھے ملزم نے پسٹول دکھا کر گاڑی گروہ کا پھر نقلی موبائل فون اور دگر سبان چھین لیا قطم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حلف نامہ تبدیل کرنے والے کا نام جمعے تک منظر آم پر لائے جائے ورنہ ملک گیر تحریک چلائیں گے پاکستان علماء کاؤنسل نے ڈیڈ لائن دے دی مولانا طاہرہ شرفی کہتی ہے رانہ سنہ اللہ نے کسی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا نواز شریف دھکا دینے والوں کو اپنی پارٹی میں تلاش کریں چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نیسار نے مورل گوٹس کا آئیڈیا شاندار قرار دے دیا کہتے ہیں جب تک انصاف کا عمل تیز نہیں ہوگا کسی بھی اقدام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ بولے خواتین لاج کے مارے چپ رہتی تھی اب انہیں آگے آنا ہوگا لاہور میں تقریب سے خطاب لاہور میں خصوصی بچوں پر تشدد تھا معاملہ گرفتار دونوں ملزموں کو سات روزہ جیوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا متاثرہ بچوں کے والدین نے ملزموں کو معاف کر دیا رازی نام عدالت میں چمہ اوکی شاک اپ کیا ہم ترین میچ پر پاکستان کو بھارت کے ہاتھ ہو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست گرین شرٹس نے گول کرنے کے کئی مواقع ساہ کیے ناکامی کے باوجود قومی ٹیم نے سپر فور مرحلے کے لیے والی فائے کر لیا ون ڈے سیریز کا دوسرا مارکہ پاکستان اور شری لانکا کل ابودابی میں آمنے سامنے ہوں گے دوسرے ٹاکرے کے لیے شاہینوں کی مشقیں سرفراز جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پور ازم میچ پاکستانی وقت کے مطابق سپہت چار بجے شروع رکا قومی ٹرکیٹر بابر ازم تئیس برس کے ہو گئے ابودابی میں پاکستانی کرکیٹرز نے سالگیرا کا کیک کاتا خوب ہلہ گلا بھی کیا ایڈ کوچ کپتان اور ٹیم کا بابر ازم کے لیے نے خواہشات کا اظہار سومالیا کے دارل حکومت مغدشیو میں دہشتگردی کا بڑا واقعہ بارود سے بھرے ٹرک کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو اکتیس ہو گئی سو سے زائد زخمی امارتوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان سعودی عرب دار حکومت ویاز کے علاقے بدر میں فنیچر کے کارخانے میں آگ بڑھو کرتھی دس افراد حالاق تین چھلس کر زخمی آگ لگنے کی وجہ کا علم نہ ہو سکا بابو پا لیا گیا سرگودہ کی گلف شاہ موٹر سائیکل پر وادی سوات پہنچ گئی سکول کے بچوں نے استقبال کیا گلف شاہ خائبر پختنقا کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے آمن کا پیغام دیں گی اور لاہور میں پی بی ایف سی سالانہ فیشن شو کا دوسرے روز ملکی اور غیر ملکی مارلز کے رام پر جلوے فیشن کے دلدادہ شہریوں کی بھری تعداد رنگوں کی بہار دیکھنے پہنچ گئی